اور تعلیمی قابلیت بھی اس بچارے کے پاس نہیں تھی جو ایک اچھے انسان کے اندر صفات اور کمالات ہونے چاہیئے اس میں سے ایک کمال بھی اس کے اندر موجود نہیں تھا تو جو ایک انسان شریف انسان ثابت نہیں ہو سکتا وہ وقت کا پیغمبر کیسے ثابت ہو سکتا ہے پیغمبر جسے اللہ بناتے ہیں وہ اس وقت کائنات میں سب سے عالی اور عرفہ ہوتا ہے ابھی اسی کا تسلسل چر رہا ہے شائری کے حوالے سے بھی وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں سیرت المہدی میں اس کے صفحہ دو سو بتیس تینتیس میں اس کے بارے میں اس کا بیٹا مرزا بشیر احمد لکھتا ہے کہ مرزا غلام احمد کا دیانی شائری بھی کرتا تھا اور اس کے بعض اشعار وہ نمونے کے طور پر سیرت المہدی میں اس نے لکھے ہیں جس میں سے چند یہ ہیں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ عشق کا روگ ہے کیا پوچھتے ہو اس کی دوا ایسے بیمار کا مرنہ ہی دوا ہوتا ہے کچھ مزہ پایا میرے دل ابھی کچھ پاؤ گے تم بھی کہتے تھے الفت میں مزہ ہوتا ہے ہائے کیوں ہجر کے علم میں پڑے مفت بیٹھے بٹھائے غم میں پڑے اس کے جانے سے صبر دل سے گیا ہوش بھی ورتہ ادم میں پڑے نئی منظور تگر تم کو الفت تو یہ مجھ کو بھی جتلایا تو ہوتا میرے دل سوزیوں سے بے خبر ہو میرا کچھ بید بھی پایا تو ہوتا دل اپنا اس کو دوں یا ہوش یا جان کوئی ایک حکم فرمایا تو ہوتا یہ اس کے اشعار نکل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی نبی یا پیغمبر قرآن کی نظر میں شاعر نہیں ہو سکتا قرآن میں اللہ تعالی خود فرماتے ہیں وَمَلْ عَلَّمْنَاُ الشِّعْرَوْمَا يَنْبَغِيْلَهُ اِنْهُوَ اللَّا ذِكْرُ وَقُرْآنُ مُبِينَ ہم نے آپ کو شاعری کا علم نہیں دیا اور وہ آپ کے شہان شان بھی نہیں ہے وہ تماز یہ جو قرآن ایک نصیت کا مضمون ہے اور ایک اسمانی کتاب ہے جو احکام کے ظاہر کرنے والی ہے شاعر جو لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر تخیل میں کام لیتے ہیں وہ اس چیز کا وجود نہیں ہوتا وہ بعض دفعہ اتنی زیادہ ایک بناوٹ سے کام لیتے ہیں بناوٹ میں اکثر جھوٹ بھی ہوتا ہے تو اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ تو حقیقت پر مبنی بات کیا کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے انبیاء کو شاعری کے علم سے تھوڑا زور رکھا ہے تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شعر شاعری بھی کرتا تھا اس کی مشوقی کے شاعر بھی پڑتا تھا یہ تو ایک شریف انسان نہیں ہو سکتا چہے جائے کہ اس کو کوئی نبی مانے یہ اس کو سوائے اکل کے اندہ اور پاغل ہونے کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا مرزا صاحب کی صحت کے حوالے سے وہ کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کہ میں ایک دائم المرض آدمی ہوں یعنی ہمیشہ مجھے بیماریاں لگی ہوئی ہیں دو زر چادریں جن کے بارے میں حدیثوں میں ذکر ہے ان دو زر چادروں میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے دو چادریں ہوں گی انہوں نے پہنی ہوں گی اس لیے جو کرسین لوگ کے بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی جہرے پہ زفران کا رنگ ہم مل لیتے ہیں جسم پہ زر رنگ اس کو ہم نے عیسائیت کا رنگ دے دی ہے تو قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا سبغت اللہ یہ پیلا نیلا رنگ اللہ کا رنگ چڑھتا ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اللہ والوں پہ جو رنگ چڑھا ہوتا ہے یہ اللہ کا رنگ ہوتا ہے سروں پہ امام ہے چہرے پہ داڑی ہے لباس سفید ہے چہروں پہ نورانیت ہے یہ اللہ کا رنگ ہے جس انسان پہ اللہ کا رنگ لگتا ہے اور اس سے بہتر کائنات میں کوئی رنگ نہیں ہوا کرتا تو یہ غلام عمد قادیانی کہتا ہے جو حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ وسلم دو زر چہردروں میں آئیں گے وہ میں ہوں اور وہ دو چہرے میرے اوپر ہیں اور اس کی تعبیر یہ کرتا ہے کہ سمرہ دو بیماری ہیں ایک بیماری جو ہے نا وہ میری اوپر کے جسم پہ اور ایک بیماری میرے نیچے کے جسم پہ سردرد جو ہے ہمیشہ مجھے رہتا ہے تو یہ اوپر کی چہردر ہے اور کہتا ہے جی کہ کبھی کبھی جو ہے کہ میرا وہ میدہ خراب رہتا ہے پیٹ بیمار یا زیبا تیس یعنی وہ اس کے اندر شگر کی بیماری بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے بسا اوقات یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں زمیمہ اربعین نمبر تین صفحہ چار میں یہ بیان کرتا ہے کہ کبھی کبھی مجھے سو دفعہ سے بھی زیادہ رات کو پشاب کے لیے جانا پڑتا ہے اس قدر وہ قسطت پشاب جس قدر عوارز زوف اس کو ملے ہوئے ہیں تو یہ اتنا بیمار آدمی اور ایسا گندہ آدمی جسے سو دفعہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے پشاب آتا ہے مسلسل پشاب ہی کرتا رہتا ہے وہ انسان کیسے ایک پیغمبر ہو سکتا ہے اکل بھی نہیں مانتی اور ایک شریف انسان اس کو تصور بھی نہیں کر سکتا جو اس کی حالت مردانگی تھی جو مردوں میں اطاقت ہوتی اس کے بارے میں یہ اپنی تریاق القلوب صفحہ پچتر میں اور روانی خزائن جل نمبر پندرہ میں صفحہ دو سو تین میں قدیانی صاحب خود لکھتے ہیں میرا دل اور دماغ سخت کمزور تھا اور میں بہت سے امراض کا نشانہ رہ چکا تھا دو مرزیں یعنی شگر کی مرز اور سرد درد درد جو اس کا ہمیشہ سر کا درد یہ مجھے ہمیشہ رہا ہے بساوقات دل کی تکلیبی ہوتی تھی گویا میرے اندر مرد والی طاقت کا لادم تھی یہ اپنی تریاق القلوب میں اور روحانی خزائن میں وہ بیان کر رہا ہے اسی طریقے سے ہسٹریڈیا یا بیماری بھی اس کو لگی ہوئی تھی ڈاکٹر میر محمد اسماعیل نے بیان کیا میں نے کئی دفعہ حضرت مسیح معود مرزا قدیانی سے سنا کہ مجھے حیزے کی بیماری ہے بساوقات فرماتے تھے کہ میں مختلف بیماریوں کا شکار ہوں سیرت مہدی جل دو صفحہ پچپن میں لکھتے ہیں مرزا غلام احمد قدیانی کی یہ تاریخ چار رہی ہے اس کی سیرت بیان ہو رہی ہے حالات زندگی اس میں اس کی بیویوں کا ذکر لکھا ہے کہ غلام احمد قدیانی کی پہلی بیوی جو تھی اس کا نام تھا حرمت بیوی جو عام طور پہ اس کا نام تھا فجے دی ماں اس کو پنجابی میں نام دیا تھا اس سے مشہور تھی اور اس سے مرزا کو ابتدائی سے نفرت تھی کیونکہ وہ مرزا کے مخالفین کو اچھا جانتی تھی یعنی وہ مرزا کو نبی نہیں مانتی تھی اس کو فجے کی ماں کہتا تھا اور پھر جب محمدی بیگم والا مسئلہ کھڑا ہوا تو مرزا نے اس کو طلاق دے دی یہ وہ آپ نے کورس میں سنا بھی ہوگا اس نے دعویٰ کیا تھا کہ مجھے وی آئی ہے کہ محمدی بیگم سے میرا نکاح ہوگا اس کا عورت تھی اس کا نام محمدی بیگم تھا لیکن بچارے کو نہیں ملی وہ جو ہے کہ مر گیا لیکن اس نے شادی نہیں مل سکی اس کو دوسری بیوی جو تھی اس کا نام تھا نسرت جہان بیگم اس کو مرزائی علیہ عزباللہ ام المومنین کہتے ہیں جس طرح ہم نبی رضی اللہ کی ازواج کو کہتے ہیں اور صیرت مہدی میں اسی بیوی کے حوالے سے مرزا قادیانی کے مطلق بہت سی روایات بھی مر بھی ہیں تیسری بیوی تھی وہ یہ کہتا تھا کہ وہ اسمانوں میں اس کا نکاح ہوا ہے محمدی بیگم جس کے آثر کرنے کے لیے مرزا صاحب نے ہزاروں جتن کی ہے لیکن ناکام اور نامراد رہے یہ ساری بات ان کی صیرت مہدی جلد ایک صفحہ 29 پہ لکھا ہے زلت امیز عبرتناک اس کی جو موت ہوئی آخر میں اس کا ذکر ہے اس کے بعد اس کی گستاخیوں کا ذکر ہوگا مرزا غلام احمد قادیانی آخرکار اپنی پیشنگوئیوں کی بھی چڑ گیا اور بڑی زلت کے ساتھ 26 مئی 1908 کو بروز منگل وبائی بیماری حیزے میں شکار ہوا اور اسی میں مرزا صاحب کی وفات ہوئی دو دعوے انہوں نے کیے تھے ایک یہ کہا تھا کہ ہاں آخری دشمن اب ایک اور پیدا ہوا ہے جس کا نام عبد الحکیم خان ہے وہ ڈاکٹر ہے اور ریاست پٹیالہ کے رہنے والا ہے جس کا دعوے ہے کہ میں اس کی زندگی میں ہی چار اگست 1908 تک ہلاک ہو جاؤں گا اور یہ اس کی سچائی کے لئے ایک نشان ہوگا مگر خدا نے اس کی پیشنگوئی کے مقابل مجھے خبر دی ہے کہ وہ خود عذاب میں مبتلا ہو جائے گا اور خدا اس کو ہلاک کرے گا اور میں اس کے شر سے محفوظ رہوں گا جس کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے بلا شبہ یہ سچ بات ہے کہ جو شخص خدا کی نظر میں صادق ہے اللہ اس کی مدد کرے گا یہ اس نے ایک وئی کہا کہ میرے پر یہ وئی نازل ہوئی ہے اور یہ جو بات ہے چشمہ مارفت صفحہ 221 روانی خزین جل 23 صفحہ 334 میں یہ موجود ہے اسی طرح دوسر دوہ غلام احمد قدیانی نے یہ کیا تھا کہ مولانا سناللہ عمرت تسی کو خط میں لکھا اگر میں ایسا ہی کذاب اور مفتری ہوں جیسا کہ اکثر اوقات آپ اپنے ہر پرچے میں مجھے لکھتے ہیں اور آپ جو ایسی باتیں لکھتے ہیں اگر میں واقعی جھوٹا ہوں تو میں آپ کی زندگی میں ہلاک ہو جاؤں گا پس اگر وہ سزا جو انسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ ماس خدا کے ہاتھوں سے ہے جیسے تاؤن حیزہ وغیرہ میں لکھ بیماریہ میری زندگی میں ہی یہ وارد نہیں ہوئی تو میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں یہ مجموعہ اشتہارات میں لکھا ہے اس اشتہار کے اشاعت کے ہفتہ اشرہ بعد یعنی ایک یہ دعویٰ کیا تھا کہ اگر میں جھوٹا ہوا میں حیزے میں مروں گا میں جھوٹا ہوا مجھے تاؤن جیسی بیماری لگے گی یا مولانا سناللہ سے کہا جاؤں گا لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس دعویٰ کے ایک ہفتہ بعد یہ چھبیس مئی پچیس پچیس اپریل انیس سو سات کو اخبار بدر میں قدیان میں مرزا قدیانی کے روزانہ کی ڈائری میں یہ اشتہار شایا ہوا سناللہ کے مطالق مولانا کے بارے میں جو لکھا کہ دراصل ہماری مرزائی غلام قدیانی کی طرف سے نہیں بلکہ یہ خدا کی طرف سے یہ وی ہے اخبار بدر قدیان پچیس اپریل انیس سو سات غلام قدیانی کے ان دو دعووں میں دو باتیں واضح ہیں چار اگس انیس سو آٹھ تک اس کا زندہ رہنا مولانا سناللہ کو اس کی زندگی میں تاؤن یا حیزے کے بیماری میں مرنا گئے تم مرو گے میں بچوں گا مگر اس کے برعکس خود مرزا قدیانی چار اگس انیس سو آٹھ سے پہلے مولانا سناللہ کی زندگی میں ہی حیزے کی بیماری میں چرپائی جو جہاں اس پہ پہلے ہی باتھروم میں مر گیا اور عارضی اس کی موت جو ہے ٹائلٹ میں ہوئی لٹرین میں ہوئی جو اس کے جھوٹے دعوے کی واضح دلیل ہے اس لیے ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ کہا کرتے تھے اگر مرزا ہوتا خدا کا نبی اگر مرزا ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں گر کا مرتا نہ کبھی اور اسی انداز میں کہتے ہیں کہ دو لکنیاں دو کانیں مرزا مریا ٹٹی خانیں کیا وہ انسان جو نبوت کا دعویٰ کرے جو اپنے آپ کو علیہ اعظم اللہ پیغمبر کہے اس کی وفات باتھروم میں ہوتی ہے وہ ٹٹی خانے میں مارا کرتے ہیں اس کو ایسے وعبائی امراض لگا کرتی ہیں لیکن یہ ان انسانوں کی عقل پہ اللہ نے کوئی ایسا پردہ ڈالا ہوا ہے جو آج بھی اس کو پیغمبر مانتے ہیں دو چار چھے نہیں بیسیوں سیکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں مرزا غلام محمد قادیانی کے فالور لوگ ہیں جو اس کو مانتے ہیں اور دنیا کی بڑے بڑے ملکوں کی قلیدی پوسٹوں پر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو دین سے دور ہیں دنیا کی زیادہ قریم ہیں دنیاوی پڑھے لکھے پی ایش ڈی ڈاکٹر پروفیسر اس قسم کے لوگ اس کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں جو مین وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن سننے سے بھی آ رہی ہیں اور اللہ نے ان کی اس گناہ کی ویسے اکل پر پردہ ڈالا ہوئے ہیں دیکھیں چند باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اب ایسا ایک عام انسان سوچے جس کی باتوں میں غلازت ہو جس کی موت غلازت میں آئے جو جس کی زندگی کے صحیح رخ بھی نہ ہو ایسا انسان ایک شریف انسان اس کو ہم امام بنانے کو تیار نہیں ہے آپ ایمان سے بتائیں کہ یہ صفات والا کوئی آدمی ہمارے ملے میں آ جائے کہہ جی مجھے امام مسجد رکھو تو ہم رکھیں گے ہم تو سیدھے کے بھی جو ہے نمبر ایسے آدمیوں کہاں رکھ سکتے ہیں کہتے ہیں یہاں تو سیدھا انسان نہیں ہے شریف انسان نہیں ہے امامت دور کی بات ہے تو یہ گاڑی کا ڈریور رکھنے کو ہم تیار نہیں ہے آپ نے سکول کا چوگیدار رکھنے کو تیار نہیں ہے اسے پیغمبر ماننا تو کتنی دور کی بات ہے ملانا زفرہ رسحان رحمت اللہ علیہ فرمایتے تھے کہ غلام احمد قادیانی دجال تھا دجال تھا دجال تھا میں سلسلے میں قانون انگریز کا پابند نہیں میں قانون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہوں ہمارے بزرگوں میں اس کو دجال کہتے تھے امیر شریعت سیدہ اللہ شاہ بحاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مسلمانوں توہین رسالت کرنے والی زبان نہ رہے یا پھر سننے والے کان نہ رہے جو انسان رسول اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے تم میں غیرت ہے تو اس کی زبان کٹ کے پھینک دو کہ دوبارہ توہین ہی نہ کر سکے یا نہیں تو پھر آپ نے آپ کو ختم کر اور تم میں مر جانا چاہیے ایسے انسان کے سامنے جو تمہارے نبی کی توہین کر رہے تو میں رام سے مزے لے کے سن رہے ہو انیس سو چھوہتر کی تحریک ختم نبوت کے قائد مولانا محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ مفتی محموسہ رحمت اللہ علیہ کو فرمایا مفتی صاحب میں تحریکی رنمائی کے لیے جا رہا ہوں اور اپنا کفن ساتھ لے کر جا رہا ہوں پھر کفن نکال کر دکھایا اور کہا مرزائیو اس ملک کے آئین کی روح سے یا تمہیں کافر ٹھراؤں گا یا اپنی جان کے نظرانہ پیش کروں گا گھر واپس نہیں آؤں گا جب تک رسول اللہ علیہ وسلم کے گستاک کو ٹھکانے لگا کے نہ ہوں سبحان اللہ کیسے بڑے لوگ تھے اور کیسی ان کی باتیں مارفت کی تھی کفن لے کر نکلے اور آخر اللہ نے ان کے ہاتھوں میں کمیابیاں دی سات ستم اور انیس سو چھوٹر کو اللہ تعالی نے ایسی ایک فضاء بنائی کہ اس اسملی کے جو لوگ تھے ذلفقار امن بٹو مرہوم کی اسملی تھی سارے مولوی نہیں تھے سارے دیندار بھی نہیں تھے سارے نمازی بھی نہیں تھے سارے دیندار بھی نہیں تھے مذہبی بھی نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے ایسی ایک فضاء بنائی ان بزرگوں کی اس رونے دونے سے یہ جو سب بنوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے مسالہ بشاہ کے اللہ کے سامنے رو رو کے مانگتے تھے رات کا میدان انہوں نے گرم کیا ہوا تھا دن کا میدان ملانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ علامہ شام النورانی رحمت اللہ علیہ یہ بڑے بڑے عقابرین تھے تمام مسالے کے لوگ جمع ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے تاریخی کمیابی ان کا مقدر کی سات ستمبر 1974 کو پاکستان کی آئین میں اللہ تعالیٰ نے اس رخروعی مسلمانوں کے دیئے کہ مسلم کمیونٹی سے الگ ہوئے اور غیر مسلم اقلیت قرار دیئے گئے اور اس حیثلے میں تیہ شدہ ہے کہ آپ اپنی عبادتگاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے آپ ازان نہیں کہہ سکتے آپ اس کے اوپر منارے نہیں لگا سکتے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارا ملک اسلامی ریاست ہونے کے باوجود اس ملک میں ان کی عبادتگاہیں موجود ہیں اس ملک میں وہاں ازانیں بھی ہو رہی ہیں وہ نمازیں بھی پڑھا رہے ہیں جمعہ بھی ہو رہے ہیں اور مسلمان بھی جا رہے ہیں اور گمرائی پھیر رہی ہے کچھ دن پہلے میں ایک صحافی کے ویڈیو دیکھ رہا تھا اس نے یہاں صدر میں کوئی جگہ بتائی کہ اب میرے اگزیکٹو جگہ ذہن میں نہیں انہیں کی بیک سیٹ بھی ہے کہیں جو ایک بابو مل ہے اس کے اندر پیچھے کر کے کہ وہاں ان کی بقیدہ مسجد ہے اور اس نے بقیدہ ویڈیو بنائی ہے اور ویڈیو بناتے ہوئے وہ صحافی ایک لڑکی ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ سامنے وہ لوگ کھڑے ہیں اور ان کے جمعہ کی نماز ہو رہی ہے اور یہ سارے لوگ اندر جا رہے ہیں اس میں منارے بھی بنے ہوئے ہیں ازانیں بھی ہو رہی ہیں نمازیں بھی ہو رہی ہیں اس کے اندر کوئی دانیں سننے کوئی جندر ٹلے پنجابی میں کہتے ہیں کوئی دانیں گیلیں ہیں کوئی اچلانے والی مشین کمزور ہے کوئی عوام نے کام چھوڑ دیا کوئی ہم لوگوں نے بھی چھوڑ دیا یہ عوام اور علماء کی دین کے ہر طبقے سے تعلق رہنے والے انسان کی ذمہ داری ہے ان فتنوں سے اگاہ رہے اور اس کی اگائی صرف اور صرف علم کی بنیاد پہ ہوگی ہم اپنے آپ کو میں ہر کس یہ نہیں کہتا ہوں کہ اسلح سے لیس کریں میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو دلیل سے مزین کریں ہمارے پاس اتنے دلیل ہونے چاہیے اتنے براہین ہونے چاہیے اپنے عقیدے پر ہم اتنے پکے ہونے چاہیے کہ وہ انسان جو دعوی نبوت کرے اس کا موہ سلامت نہیں رہنا چاہیے مارسان نے بات کرے اس کا موہ پھر جانا چاہیے کہ تم مسلمانوں کی موجود کی میں مسلمانوں کے پیغمبر کی توہین کرتا ہے اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جس انسان کو اللہ غیرت دیتے ہیں اسے طاقت دیتے ہیں جیسے اللہ کام لینا چاہتے ہیں اسی کا مقدر ہوتا ہے اب عبیلوں سے اللہ نے کام لیا اب رہا کے لشکنوں کو مروا دیا غازی المدین ایک ترخان کے بچے نے تنا بڑا کام کر دیا اشارہ مشرق کہتا تھا ہم فلسفہ ہی سوچتے رہے ترخانوں کا بچہ وازی لے گیا اور آپ دیکھیں یہ غازی ممتاز قادری شہید رحمت اللہ علیہ ایک منٹ کے لیے سوچتے ہیں آج تو ہماری جاب کیا ہے ہماری نوکری کیا بھی دیکھا دو نکال دو بار ختم اس کی ایلٹ فورس میں اور پھر گورنر پنجاب کا جو سکارٹ ہے اس میں شامل ہے پھر اسے کتنی سولیات کس نہیں اس کو فسیلٹیز دی ہوئی ہیں اسے پروٹوکول اس شعبے میں انشاءاللہ شامل کیا ہوا ہے اس کو ہز کم سے کم عام پولیس والا چالیس سے پنتالیس زار پر تنہا لیتا ہے جو عام جو موٹروے پولیس والے ہیں اس نے نہیں احساس تک میرا چھوٹا سا معصوم بچہ ہے میرا بڑا باپ ہے میری نوجوان بیوی ہے نہیں جب اس کے اندر محبت رسول آئی غیرت ایمانی نے جوش مارا اس نے ایک نہیں بعض میں کہتے چالیس گولیاں بعض میں کہتے سو گولیاں پوری تاری اس نے نہیں ہو پہلے اس نے پوچھا ہے کہ جناب سار آپ نے نبی علیہ السلام کے قانون کو قالا قانون کہا ہے شریعت کو قالا قانون کہا ہے کہتے ہیں میں نے کہا ہے اور کہتا ہوں کہتا رہوں گا اس نے قبر کہے ساری چیزیں بالے تاک رکھ کے اس نے ایسی فیر کیا کہ دنیا میں ہیرو میں عظیم ایک نام لکھا اور میں نے تو سنا ہے آپ بزرگ ہیں آپ نے بھی یہ اتنی یاد میں راولپنڈی کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ نہیں ہوا جو ملک ممتاز قادری کا ہوا ہے عام مر جاتا ہے اس کو پوچھتا بھی کوئی نہ نہ میں جانتا نہ آپ جانتے اتنا بڑا جنازہ ہوا رسول اللہ کے دفاع کی وجہ سے نبی علیہ السلام کا دفاع وہ چیز ہے جو خدا خود دفاع کرتا ہے رسول اللہ علیہ السلام کا دفاع خدا کر رہا ہے ان کی عظمت کے ڈنڈ کے خدا بجا رہا ہے یہ خدای کام ہے رسول اللہ علیہ السلام کا دفاع کرنا اور یہ مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا فرض بنتے ہیں ایک بیٹا اپنی ماں اور باپ کا دفاع نہیں کر سکتا اس بغیرت کو مر جانا چاہیے اسے اپنے باپ کی نسبت نہیں رکھنی چاہیے میں کھڑا ہوں میں نے سامنے میرے باپ کی تعین ہو رہی ہے میں کہاں کوئی بات نہیں خیر ہے جی سبر کرتے ہوں لوگ کہیں گے کمینہ اور زلیل انسان ہیں یہ باپ کی بیستی ہو رہی ہے باپ جیسا کیسا بھی ہے بیٹے کا کام بنتا ہے باپ کا دفاع کرے یہ رسول اللہ تو ماں باپ سے بڑکے ہیں سینہ عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن جان سے بڑکے نہیں کرتا ہوں ساری کائنات سے بڑک کرتا ہوں فرمایا عمر تم مومن نہیں ہے پھر اس کے بعد چند لمحے سوچا اور کہاں میں نے اندازہ لگایا واقعہ تن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آن چاہے کہ جان بھی قربان کر دوں گا فرمایا یا رسول اللہ میں آپ جان سے بڑکے آپ سے محبت کرتا ہوں فرمایا الان عمر اب تم مومن ہوئے عمر جیسا انسان جب سے جان سے بڑھ کے محبت نہ کرے وہ مومن نہیں ہے میری آپ کی کہاں ہیں کون سے شمار ہے اس لیے ضرورت اس بات کیے اشتہال انگیز ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ انہیں اندر دلائل کو مزین کریں قرآن و سنت کو پڑھیں اپنے علماء سے رابطہ رکھیں فطروں سے بچیں آج کے لئے اتنی اتنی بات ہو رہی صبح ایک ساتھی نے مجھ سے ویسے بات کی عام ویسے آپ کو ایک اصحاد دلانے کے لئے بات ارز کرتا ہوں ہمارے ہی تسبیح ہم پڑھتے ہیں ایک ساتھی کے پاس تسبیح تھی مسلمان آدمی ہے نمازی آدمی ہے کہنے والا ملے کا رہنے والا ہے کہتے ہیں یار یہ کون سے لیے فنگو علا کام شروع کر دیئے میری تسبیح دیئے میں نے پھینک دی تم بھی پھینک دو عام بچہ بھی سمجھتا ہے کہ تسبیح سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں روزانہ ستن مرتبہ یا سو دوہ استغفار پڑھتا ہوں صاحب اکتوان استغفار پڑھتے کیسے پڑھتے تھے یہ اتنی اتنی بریق بریق باتیں ہمارے پاس علم نہ ہونے کے ویسے لوگ ایسے کروائی کر رہے ہیں اور ہمارے نوجوان آگے سے یوں ہوتے ہیں یار ہو سکتے تو گل ٹھیک ہی کر داؤں میں یہ وجہ ہے مین ہمارے گمراہ ہونے کی مرزائیت قادیانیت کے پھیلنے کی مین وجہ یہ ہے ہمارا امینے امپی اے وزیراعظم صدر وچی فاوارمیسٹرہ بن جاتا ہے علم کے حوالے سے قورہ ہوتا ہے اور وہ ہمیں اوپر سے تھوڑا سا نا وہ لگاتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو مسالہ تھوڑا سا چمک لگاتا ہے اوہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ مسلمانوں کے حق میں بیان دے دیئے میں نے ابتدان عرض کیا اگر آپ کو یاد ہو قادیانی کا یہ سربراہ جو مرزا غلام قادیانی تھا سب سے پہلے جو اٹھا ہے اس نے عشائیت کے خلاف بیانات دیئے یہ عدیت کے خلاف مناظر اسلام بنا پھر وہاں سے آگے اس نے کروائی کی آج بھی دنیا میں ایک آدمی بیان دیتے تھے دونے جی بچھا ہو پتہ نہیں جی انہیں کہا مدینہ کی ریاست بنائیں گے ایک ہی تو آدمی آیا جسے مدینہ کی ریاست کا نام لی ہے یہ مدینہ کی ریاست ہے رسول اللہ کا گستاخ چھوڑو اور آج سے کو بھانسی لگاؤ یہ مدینہ کی ریاست ہے یہ ہاں یہ بات حقیقت ہے مدینہ کی ریاست ہے لیکن رسول اللہ کی آنے سے پہلے والی ہے جس میں یہودیت کا راج چلتا تھا یہ واقعہ تھا یہ سچے ہیں جھوٹے نہیں ہیں ہمارے حکمران صحیح بات کہتے ہیں مدینہ کی ریاست وہ بنا رہے ہیں یہ رسول اللہ کی عجرت سے پہلے تھی جہاں بین بھائی کی تمیز نہیں تھی جہاں زندہ بچیں کو درگور کیا جاتا ہے یہ وہ مدینہ چاہتے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ کی ریاست عمر کی طرح گردنیں اترتیں عشق مصطفیٰ ہوتی اور یہ دعویٰ کرتے کہ محمد کی غلامی دینیہ کی شرط اول ہے گر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل اللہ مجھے آپ کو اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائیں نیکس درس جو ہوگا یہ قدیانیوں کے بارے میں اگاہ ہوگیا اب اس کی جو گستاخیاں کی ہیں اللہ کی ذات میں قرآن کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحابہ اکرام کے بارے میں ازواج محتارات کے بارے میں بیت اللہ اور کعبہ کے بارے میں وہ انشاءاللہ نیکس درس میں ہوائیں گی مقصد صرف یہ ایک حامن کے فطرے سے اگاہ رہیں کل ہمیں یا ہماری اولادوں کو گمراہ نہ کر سکے اللہ مجھے آپ کو اس پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائیں